ایک سال پرانی ہے کہ گل بہار پشاور میں ایک لڑکی اپنی گھر میں خودکشی کر لیتی ہے اپنی چھت پہ جا کر اپنے گلے میں دوپٹہ دال کر اپنی جان لے لیتی ہے وجہ کیا ہے اور فرسٹیئر سٹیوڈنٹ ہے سولہ سال کی بچی ہے وجہ کیا ہے وجہ بڑی گھنونی ہے وہ ایک بوائی فرنڈ گرڈ فرنڈ کے رلیشنشپس ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو نوجوانوں میں ایک عجیب امنگے جاگتی ہیں کہ گناہوں کے راستے کو اختیار کرنے میں وہ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ پرہزگاری نہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بڑی واضح طور پر فرمائی ہے کہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے پرہزگاروں کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پرہزگاری پیدا کریں جب گھروں میں پرہزگاری نہیں ہوگی جب انسان کے اندر پرہزگاری نہیں ہوگی تو گناہوں کی طرف زیادہ وہ جاتا چلا جائے گا اور روکنے کی اس میں کوئی قوت نہیں ہوگی پرہزگاری جو ہے نا یہ گناہوں سے روکتی ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا جسو جسے کہتے نا وہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے اسے پتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے تو یہ بچی یہ اس چنگل میں فز گئی کہ بوائی فرنڈ گرل فرنڈ کے ریلیشنشپس میں اور اس نے کچھ اپنی غلط تصاویر کھینچ کر اس لڑکے کے ساتھ شیئر کی اور یہ ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں جی محبت ہے پیار ہے اس کے اندر یہ بے حیائی کا اس نے کام کیا وہ لڑکا بھی بڑا خبیص الفطرت قسم کا لڑکا تھا یہ کام ہی اتنا گھٹیا اور گھنونا ہے کہ اس نے ان چیزوں کو یوز کر کے اسے بلیک میل کرنا شروع کیا کہ اگر تم میرے ساتھ ناجائز تعلقات قائم نہیں کرو گی تو میں اس چیز کو سوشل میڈیا پہ ریلیس کر دوں گا لیک کر دوں گا ایک سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا وہ بیسکلی اگر آپ دیکھے جائیں تو یہ ریپ ہے وہ اس کا ناجائز اس کو بلیک میل کر کے اس کے ساتھ یہ جو ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا اور اسے غلط چیزوں کی طرف اکساتا رہا یہ بھی عزت آبرو یہ اسی میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی عزت پہ ہارڈ ڈالا ہے بہرحال زنا بھی ہے آف کورس بہتی گھٹیا گھنونی گھٹیا غلیز حرکت ہے الفاظ نہیں ہے اس حرکت کے لیے اور معاشرے میں یہ وہ کیسے جو سامنے آگیا ایسے کتنے ہی کیسز معاشرے میں موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں وجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دونوں ان میں ہم نے تقوی پیدا نہیں کیا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے گندگی اور غلازت ٹی وی پہ دیکھی ہے فلمیں ہم نے انہیں دکھائی ہیں گندگی غلازت ہم نے انہیں دکھائی ہے یہ پیار محبت کے ڈرامے اور فلمیں ہم نے دکھائی ہے اس کو انہیں کو یہی پوٹرے کیا ہے کہ شاید زندگی یہی یوں ہی گزاری جاتی ہے زندگی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ان کا ذہن وہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ جوانی کا حصہ ہے اور وہ اس چنگل میں فس گئی ایک سال تک تو وہ اسے برداشت کرتی رہی پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اس لڑکے سے دوری اختیار کرنی شروع کرتی گھر والوں کے مطابق وہ تھوڑی سی ڈسٹرنپ رہنے لگی بعض کہتے ہیں کہ کسی منٹل پریشر میں تھی بعض کہتے ہیں کہ ذرا ڈیفرنٹلی ریاکٹ کرنے لگی کچھ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی بہرحال جیسے ہی اس نے اس لڑکے سے تعلقات ختم کی اس لڑکے نے وہ تمام ویڈیوز تمام تصویریں سوشل میڈیا پر ریلیس کر دی اب اسے بھی نہیں خبر کہ باقی اس نے ایسا کر دیا ہے جو ایک زمانے میں اس سے محبت کا دم بھرتا تھا وہ حوص کا پجاری اور پھر یہ بات چلتے چلتے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی کہ آپ کی بیٹی کی اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پر فیس بک پر اس نے ریلیس کر دی اور سرکولیشن میں آ گئی اور یہ خبر جب اس لڑکی تک پہنچی گھر والوں کو بھی نہیں پتاتا اس آفیر کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں تھی اور یہ معاملہ ہے بہت سارے گھروں میں کہ بچے بچیوں کے اس قسم کے تعلقات آف کورس کسی کو بھی نہیں پتا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے سب ٹھیک نہیں چل رہا تو اسی لیے بہت ضرورت ہے اس کے اوپر آپ دہان دیں کہ آپ کے گھروں میں کیا چل رہا ہے اپنے بچے بچیوں کے اوپر خاص دہان دیں ان کی تربیت میں اس چیز کو شامل کریں کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو دنیا سے چھپا لے گا کسی اور سے نہیں چھپا سکتا نتیجہ کیا نکلا کہ جب اس قدر بدنامی کے سب کو پتا چل گی یہ بات تو وہ لڑکی اس کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان لے گئے اور جب یہ بات منظر ہے عام پر آئی تو پولیس نے اس لڑکے کو پکڑ لیا اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد کیا ہوا بہارا یہی ہے لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ یہ بات یہاں تک آئی کیوں یہ بات یہاں پر کیسے پہنچی اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ elements of society جو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں گناہوں کی طرف اکساتے ہیں ان کا صدباب کرنا ہے اس لیے ضروری ہے سور فاتحہ سے شروع کرو اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں بچوں کی قید نہیں ہیں بڑی عمر میں پہنچ کر بھی لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں یا گناہ کی تلاش میں رہتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نہ کہ نیک وہ ہے جس ابھی تک موقع نہیں ملا تو اس موقع سے بچنے کے لیے کہ مل بھی جائے تو انسان کیسے بچے سور فاتحہ اگر صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے نہ صرف مالی کی یومی دین سمجھ میں آ جائے نہ تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کا انعام و کرم رحمان الرحیم بھی ساتھ میں دماغ میں ہونا کہ وہ جس نے مجھ پہ اتنا رحم کیا ہے اتنا کرم کیا ہے کہ مجھے بن مانگے اتنا سب کچھ عطا کر دیا ہے میں اس کی دھرتی پہ چلتا ہوں اس کی زمین پہ رہتا ہوں گناہ کروں کیسے ایک دن اس کو جواب دینا ہے میں نے کیسے دوں گا اس کو جواب کس موت سے جواب دوں گا آج میں اپنے گھر والوں کو فیس نہیں کر پا رہا ہوں قیامت کے دن ساری کائنات کی مخلوقات کو کیسے فیس کروں گا کہ جب میری کتاب سب کے سامنے پڑی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ یہ راستہ چھوڑ دو اور اگر اس پہ چل نکلے ہو تو توبہ کر لو میری یہ ویڈیو شیئر کرو ان تمام لوگوں سے جو آپ کو لگتا ہے دلدل میں پھنس چکے ہیں یہ لڑکے لڑکی کے چکر یہ عشق مشک کے چکر یہ پیار محبت بوائی فرینڈ گرل فرینڈ یہ حرام ہے ایک لمحے کو سوچو جو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن وہ اتنے مجبور ہو گئے اپنے نفس کے ہاتھوں کب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوسائیٹی میں موو آراؤن کیسے کریں گے یا تو سب کی بوائی فرینڈ گرل فرینڈز ہیں یا یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کہیں ہمیں گے نہ سمجھنے لگ جائیں یا لیزبین نہ سمجھنے لگ جائیں کہ بھی ماری گرل فرینڈ نہیں ہے گے تو نہیں ہے تو بوائی فرینڈ نہیں ہے لیزبین تو نہیں ہے یہ جب ماحول دماغ میں یہ گند غلازت بھر دی جائے حالانکہ بوائی فرینڈ نہ ہونا گل فرینڈ نہ ہونا یہ تو پریزگاری کی علامت ہے کہ انسان پریزگار ہے وہ حلال کی طرف رجوع کرنے والا ہے حرام سے بچنے والا ہے لیکن جب ماحول ہی اتنا گندہ غلیظ ہو گیا ہو تو پھر اس میں ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے ایسی کمپنیز کو چھوڑ دینا بہتر ہے یہ آپ کی یاد دوست نہیں ہیں یہ آپ کو جہنم کی طرف بلانے والے لوگ اور اللہ آپ کو مغفرت اور جنت کی طرف بلا رہا ہے تو جنت اور مغفرت کا راستہ اختیار کیجئے اپنی صحبتوں کو اپنی سنگتوں کو اچھا رکھئے اپنے دوستوں کو اچھا رکھئے جب اچھے دوست ہوتے ہیں ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک طاقت اور ایک تقویت دیتے ہیں آپ کو دیکھیں نا اصحابِ کحب کا اپنے قصہ پڑھا اکیلے اکیلے تھے تو کسی سے بات کرتے میں بھی گھبراتے تھے لیکن جب سب ایک ہو گئے تو ایسی طاقت آئی کہ بادشاہ وقت کے آگے بول پڑے ہم تو اس ایک رب کی عبادت کرتے ہیں تم لوگ گمراہی پر ہو اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کی تو ہم نے سخت ظلم کیا لیکن جب یہ اچھی کمپنی نہیں تھی تو پھر یہ طاقت بھی نہیں تھی ایمان کی قوت بھی نہیں تھی تو بہرحال اس پر محنت کریں اپنے آپ پر بھی محنت کریں اپنے گھر والوں پر بھی محنت کریں اس میسیج کو عام کریں زیادہ سے زیادہ لوگ ان تک پہنچائیں تاکہ یہ کسی ایک شخص کی ہدایت کا سامان بھی بن گیا نہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کی اور میری آخرت سمر جائے گی تو بہرحال آپ سے گزارش یہی ہے کہ جڑے رہیں بندے رہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو مسلسل ایک ایسی جگہ سے آپ جڑے ہوں گے جہاں پہ آپ کو دین کا کوئی میسیج ملتا رہے گا یہی وجہ ہوتی ہے کہ دین سے جڑے رہنے کے لیے آپ اچھے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کی نوٹیفکیشن بیل کے آئیکن کو کلک کرتے ہیں تاکہ جب وہاں پہ کوئی اچھی چیز اللہ رسول کیا ہے تو آپ تک پہنچیں آپ اسے سنیں بجائے اس کے کہ وہ کام وہ ٹائم آپ کسی غلط کام میں گزاریں آپ ایک اچھے کام میں گزاریں اس کے لیے آپ کو بھی نالج ملے انفرمیشن ملے ہدایت کا سامان ہو اور آگے بھی آپ اسے پھیلائیں تو ایک صدقہ جاریہ ہو تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں